یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا رش ہوا ہے راستہ بند کر دیا ہے کیونکہ السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا ایک اور نئے ویلکم میں ماشاءاللہ حج کی آمد آمد ہے اور سبحان اللہ رون کے لگ چکی ہے مکہ تل مکرمہ میں اس وقت میں ہوں کبری غزہ کی سائڈ میں مسجد الحرام میں یہاں سے اپ ڈیٹ کریں گے حاج ٹونٹی ٹونٹی فور کی اور دکھائیں گے کہ کتنا رش ہے ماشاءاللہ مسجد الحرام میں بیت اللہ میں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کبری غزہ کی سائڈ سے رون کے سبحان اللہ یہ دیکھیں بسے کی بڑی تعداد آئی ہوئی ہے ابھی نماز ہتم ہوگی تو راشی راش ہوگا اور آج یہ دیکھیں سائڈ میں بھی ماشاءاللہ بسے ہی بسے ہیں اور وہاں دیکھیں حجاج کرام کی بڑی تعداد ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ صفحے یہاں تک لگی ہوئی ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں صفحے یہاں تک لگی ہوئی ہیں حجاج کرام کی جہاں چھاؤ میں یہ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور اس سائڈ پہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا رش ہے کبری غزہ کی سائڈ سے اور یہ ہمارا پاکستان کا فلیک سبحان اللہ ہمارا پاکستان کا جنڈا یہاں ہے پاکستان حجاج کی پارکنگ کبری غزہ کی سائڈ سے سبحان اللہ اور آج جر رہی ہے کافی ہوا تو اس وجہ سے موسم جو ہے نا کافی مشکبار ہوا ہے سبحان اللہ ایک تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو یہ تھنڈی ہوا کچھ ہلکی ہلکی تھنڈی چل رہی ہے نا ہوا چلتی رہے بس کچھ بھی ہو تھنڈی ہو گرم ہو جو بھی ہو گرمیاں کافی ہیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں پانی یہاں بھی اور یہاں بھی ہر جگہ پانی بانٹا جا رہا ہے ماشاءاللہ تو پیر کا ٹائے میں تو گرمی ہیں اور بہت زیادہ گرمی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا رش ہوا ہے راستہ بند کر دیا ہے کیونکہ جمعہ کی نماز سے پہلے یہ راستے بند کر دیتے ہیں ابھی ٹائم ہے جمعہ کو کافی لیکن راستہ بند کر دیا ہے تو اندر نہیں جا سکتے یہیں کہیں ہمیں نماز بڑھنی پڑے گی ہمیں بھی کوئی چھاؤں والی جگہ دیکھ کے پڑھتے ہیں دیکھیں یہاں سے انہوں نے بند کر دیا ہے بلکل ہی نماز سے تقریباً ایک گھڑا پہلے ہی بند کر دیا ہے اور کافی رش ہو گیا یہاں اور چائج کرام اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں ہیں دھوپ دھوپ میں کافی ایشو ہو جاتا ہے پڑھنے کا جو لو چھاؤں ہوں تو وہاں بندہ پڑھ لیتا ہے لیکن یہاں سڑ کو پیاک سے دوب ہے تو وہاں جہاں چھاؤں مل رہی ہیں تو لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں چھاؤں کے لیے پہلے موسیقی 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 ختم ہوئی ہے اور لوگ باہر آ رہے ہیں اور ہم جائیں گے حرم کی دوسری سیٹ جیاد کی سیٹ وہاں جا کے آپ کو دکھاتے کہ وہاں کتنا عداش ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ انڈین حجاج کرام یہاں بھی ہیں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہیں انڈین حجاج کرام اور یہ راستہ اوپن کر دیا گیا ہے اس وقت حرم کے اندر داخل ہونے کا ماشاءاللہ اب یہاں سے ہم لوگ حرم کی طرف گرہ رہے ہیں گرمیاں کافی ہیں ماشاءاللہ تو چھاتے کا استعمال لازمی کریں آپ کے پاس ہو اگر آپ حج میں آئے ہوئے ہو کیونکہ مکد مکرمہ میں جیسے ہی دن بڑھتے جارہے ہیں حج کے قریب جارہے اس طرح سے گرمی بھی بڑھتی جاری ہے بہت گرمی ہے اس وقت یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو بھی گیٹ کھولانا سبحاناللہ اب کتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے حج جارہے کرام مجھے لگا تھا کہ اتنا رش نہیں ہوگا لیکن سبحاناللہ جیسے ہی پانچ دس منٹ ہوئے نماز ختم ہونے کے بعد اور یہ دیکھیں وہ کافی بڑھتا ہے اور کسی گیٹ میں تھی دیکھیں دیکھیں اتنا رش اور یہ کلوک کعور کے بلک پر قریب ہیں تھوڑا سا آگے جائیں گے کلوک کعور بھی آجائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ اور جس طرح سے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے نا ماشاءاللہ رش بھی اس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے اس وجہ سے اگر حرم کھل ہو جاتا ہے تو راستہ بل کر دیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حجاج کرام انسانوں کا سمندھر ہی اوپر آیا ہو ماشاءاللہ سبحاناللہ اتنی تعداد میں حجاج کرام آئے ہوئے ہیں جمعہ نماز پڑھنے کے لئے سبحاناللہ اور یہ دیکھیں یہاں سب حجاج مکس ہو جاتے ہیں سبحاناللہ آپ کو پتہ نہیں چلتا انگین حجاج پاکستانی افغانستان انڈونیشیا سب حجاج کرام یہاں ہیں اور یہاں رش پڑھا ہوا ہے کیونکہ آگے بارڈر لگائے ہوا ہے بند کر دیتے ہیں کچھ رش کو آگے بڑھنے دیتے ہیں پھر روک دیتے ہیں تاکہ حجاج کرام جو اس سائیڈ سے باہر نکل رہے ہیں ان کو تنگی نہ ہو اس وجہ سے یہ سہولت کی گئی ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لئے کھولتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں باہر لگا دیتے ہیں پھر کھولتے ہیں پھر باہر لگا دیتے ہیں اس طرح سے اور یہ جو پنکے چل رہے ہیں ماشاءاللہ ان سے اتنی تھنڈی ہوائی آ رہے ہیں کہ آپ کو سوچ نہیں سکتے اتنی گرمی میں جو یہ کام کر رہے ہیں سبحاناللہ کافی مزدار ہے اور اس ایریا میں آئے ہیں تو تھوڑی سی چھاؤں ہیں اور حرم کے گیٹ کلیں تو وہاں سے بھی تھنڈی ہوائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے گھر سے تھنڈی ہوائی آ رہے ہیں سبحاناللہ تو کافی اچھا لگ رہا تھا لیکن جس طرح سے یہ روکا گیا ہے تو حجاج کا بھی تنگ ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ اب کھول دیا ہے اور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھیں یہاں سے دو روٹ جانے ہیں جانے کا ایک آنے کا اور یہاں سے اب گیٹ باند کر دیں گے کہ پھر چاچ پر ہم یہاں سے باہن نہ لکھیں یا یہ والے چلے جائیں گے پھر ان کو کھراس کرنے کی اجازت اور ماشاءاللہ یہاں سے ہمیں تھوڑی سی جلکی نظر آئی سبحاناللہ کعب شریف کی سبحاناللہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی سعادت اطاع فرمائے آمین اور حج اور عمرے میں لے کے یہ میری خصوصی دعا ہے تمام مسلمانوں کے لئے یہاں بھی کافی بڑی تعداد میں انڈین پھنچان جا رہے ہیں کیونکہ انڈین پھنچان کی پرسوں کا جو روٹ ہے وہ کلوک ٹاور کی نیچے سے ہی جا رہے ہیں وہ جاتا ہے ہوتائی بارکن کی ساتھ میں اور جیاد میں تو دیکھئے سبحاناللہ کتنا راشے ابھی آتے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گئے حجاج کرام کو جمعہ پڑھ کے لیکن یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں حجاج کرام ابھی بھی حرم سے باہر نکڑا ہے ہر جگہ باہر آپ کو یہ پنکے کی سہولت مل جائے گی تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اور یہ پنکہ چل رہا ہوتا ہے کافی تیز ہوا میں تو یہ ٹھنڈی پانی کی بھونڈی جو آپ کے پور پر آتی ہے مزہ یاد جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حجاج کرام زیادہ تر چھتریہ لے گیا ہے کیونکہ یہاں کافی گرمی ہے اس وقت مکل مکرمہ میں اور یہ ہے جیاد کی سائیڈ اور یہ دیکھئے بھائیزہ ماشاءاللہ اتنا پچھاچ کرام آیا ہوا ہیں اس وقت مکل مکرمہ میں اور یہ رش ڈبل ہو جائے گا جیسے ہی ذرہجہ سٹارٹ ہوگا یہ انتاظہ لگا لیجئے ریڈ گھنٹا ہو گیا ہے جمعہ نماز کو ختم ہوئے اور اتنا پچھاچ کرام ابھی بھی نکٹ رہے ہیں حرم شریف سے سبحان اللہ اور ہم نے ابھی کور کی یہ غزہ کی سائیڈ اور جیاد کی سائیڈ اگر آپ مصول اللہ کی سائیڈ بھی دیکھیں وہاں سے کتنا حجاج کرام جا رہے ہیں سبحان اللہ اور یہاں سے ان کو انڈین حجاج کرام کا جانے کا روپ بھی یہی سے ہے نروں کی طرف موسیقی 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 اب میں واپس جا رہا ہوں کبری غزہ کی سیٹھ سے کیونکہ میرے گھر جانے کا روح ہوئی ہے یہاں سے دیکھئے ماشاءاللہ اس طرح سے ہجاج کرام انڈین ہجاج کرام کی فیسیلیٹیز کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو روح بتا رہے ہیں ماشاءاللہ ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ہجاج کرام اگر دن ہو جائے تو انہیں بتایا جائے اور یہاں پہ دیکھئے اس طرح سے بار لگی ہوئی تھی جب ہم لوگ آ رہے تھے تو یہ دیکھئے بار لگی ہوئی ہے اور اسے ہر پانچ منٹ بعد یا دو تین منٹ بعد کھڑ دیتے ہیں اور پھر ہجاج کرام آگے کی طرف پڑھتے ہیں یہ دیکھئے کتنی بڑی تعداد پر ہجاج کرام کی مکہ میں پہنچ گئی ہے اچھا پانی تو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا اس بار ایک اور چیز دکھانے آئے ہوں میں دون سے دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ اس سائیڈ پہ نا قرآن مجید پانٹا جا رہا ہے سبحان اللہ ایک پانی کی بودھر میں بھی لے لیتا ہوں اور یہاں دیکھئے قرآن مجید تفہ دیے جا رہے ہیں ہجاج کرام پر سبحان اللہ جس طرح سے آپ کو پتا ہے ہجاج کرام کی بڑی تعداد اور گرمیاں بھی ہیں تو یہاں ایمبلنس ہیں اور یہ مینی ہسپیٹل بھی بنایا گیا ہے تاکہ اگر نہ خوشکوار کوئی واقع ہو جائے اللہ نہ کرے تو ریڈیو اور یہاں سے جا رہی ہیں بسیں اور یہ ہے پاکستانی ہجاج کرام اور ان کی بسیں پاکستانی ہجاج کرام کی بسیں جا رہی ہیں کبری غزہ کی سائٹ سے اور انڈین ہجاج کرام کی بسیں جا رہی ہیں موک اف قدی سے کلوک ٹاور کی سائٹ سے آج ہم نے اپ ڈیٹ کیا آپ کو مسجد الحرام سے بیت اللہ سے سبحان اللہ اور کافی رش ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جہاں بھی دیکھیں آپ ہجاج کرام دنیا کے ہر کونوں سے آئے سبحان اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں بھی ہجاج اور یہاں بھی ہجاج اور جہاں بھی دیکھیں گے وہاں ہجاج ہے سب سے زیادہ رش جیاد اور مصفلہ کی سائٹ میں ہیں بہت زیادہ رش ہے وہاں کبری غزہ میں بھی ہے لیکن کافی کم ہے بہت زیادہ اور مصفلہ سے اور یہاں میں کرتا ہوں اپنے بلوک اختتام بلوک پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ہماری دعاوں میں آپ ہمیشہ ہیں اللہ حافظ